موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ نائب وزیراعظم کل متحدہ عرب امارات میں شروع ہونے والے سربنی یاس فورم میں پاکستان کی نمائن کی کریں گے دفتر خارجہ نے افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں دیشتگرد سرگرمیوں میں ملوث گروپوں اور افراد کے خلاف کا روائی کریں پاکستان اور ہنگری نے غیر قانونی ترک وطن اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ایک ہارٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے آج برسپن میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میں آسٹریلیا نے پاکستان کو انتیس رن سے ہرا دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسطاق ڈال متحدہ عرب امارات میں ایک کل شروع ہونے والے سربنی یاس فورم میں شرکت کریں گے نائب وزیراعظم فورم میں عالمی رہنماء اور ماہرین کے ساتھ آلہ سطح کے مذاکرے میں حصہ لیں گے جس کا مقصد علاقہ سلامتی اقتصادی تعاون اور پائدار ترقی سے مطالق اہم مسائل حل کرنا ہے وہ پیچیدہ علاقہ مسائل کا صفارتی حل تلاش کرنے اور مشترکہ خوشحالی کے جانب بڑھنے کے لیے پاکستان کے تذویراتی موقف پر روشنی ڈالیں گے پاکستان بھارت کے جانب سے دہشت گرد گروپوں کی حمایت کرنے پر تشویش ظاہر کی ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتازرہ بلوش نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران بتایا یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد گروپوں کو بھارت سے امداد پرہم کی جاتی ہے ترجمان کے افغان حکام پر پھر زور دیا کہ وہ دہشت گرد گروپوں یا دہشت گردی کے سرگرمیوں میں ملوث افراد کے خلاف کائروائی کریں انہوں نے افغان حکام سے کہا کہ پاکستان کے جانب سے بارہ بارہ کی جانے والی درخواستوں پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے اور ان گروپوں کے خلاف کائروائی یقینی بنانے چاہیے ایک سوال کے جواب میں ممتازرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان ملک میں کام کرنے والے چینی باشندوں منصوبوں اور اداروں کے تحفظ و سلامتی کے لیے چین کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان انصداد دہشت گردی اور چینی باشندوں کے تحفظ سمیت مختلف شعبوں پر جامع مذاکرات اور تعاون جاری ہے پاکستان اور ہنگری نے غیر قانونی ترقے وطن اور دیگر مسائل کے حل کے لیے ایک ہارٹ لائن قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کرائے آج بڑاپسٹ میں وزیر داخلہ موسین نکوی اور ان کے ہنگری کے ہم منصب سینڈ اور پینٹر کے درمیان ملاقات میں ہوا وزیر داخلہ نے وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ہنگری کے وزیراعظم کو آئندہ برس دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے سات سال مکمل ہونے کے موقع پر دورہ پاکستان کی دعوت دی وزیر داخلہ موسین نکوی کی تجویز پر ہنگری کا ایک آلہ سطح کبفت غیر قانونی ترقے وطن کو روکنے اور قانونی ترقے وطن کی حوصلہ افسائی کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں پاکستان کا دورہ کرے گا پاکستان اور ترکیہ نے ذریعی اور سنتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ وزیر سنت و پیداوار رانہ تنویر حسین اور پاکستان میں ترکیہ کے سفیر عرفان نظیر اوگلو کے درمیان اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے رانہ تنویر حسین نے کہا کہ ترک کمپنیاں پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کی تیاری میں سرمایہ کاری کر سکتی ہیں انہوں نے دونوں برادر ممالک کے درمیان تجارتی حجم بڑھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نالک دیو جی کے پانسو پچپنویں جنم دن کی تقریبات آج شروع ہوئیں بھارت سے تین ہزار سے زیادہ سکھ جاتری تقریبات میں شرکت کے لیے آج پاکستان پہنچے پاکستان سکھ گردوارہ پر بھندک کمیٹی کے پردھان اور اقلیتی امور کے صوبائی وزیر رمیش سنگھ روڑا اور آلہ حکام نے واہگا سرحت پر یاتریوں کا گرم جوشی سے استقبال کیا ہیومن رائٹس وانچ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے فلسطینی عوام کی غزہ سے جبری بے دخلی کو جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کی حد تک پہنچا دیا ہے ہیومن رائٹس وانچ نے آج ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جبری بے دخلی وسیع پیوانے پر ہو رہی ہے اور شواہد بتا رہے ہیں کہ یہ منظم اور ریاستی پولیسی کا حصہ ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلسطینیوں کی بفر زون میں نقل مکانی بظاہر مستقل اور منصوبہ بندی کے تحت اور رپورٹ کے مطابق یہ کروائی نسل کشی کے مترادف ہے آج بریس ون میں تین میچوں کی سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو انتس رنز سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا نے مقررہ سات اوورز میں چار وکٹوں کے نقصان پر تیرانویں رنز بنائے تھے جواب میں پاکستان ٹیم نے مقررہ سات اوورز میں نو وکٹوں کے نقصان پر چونسٹ رنز بنائے ٹی ٹونٹی سیریز کے افتتاحی میچ بارش کے باعث سات سات اوورز تک محدود کر دیا گیا تھا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈاٹ یو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو باکستانیز اوفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے